یہ ان لوگوں کے لئے بھی ہے جو سمی اللہ خان صاحب کو مہتان لگاتے ہیں الزام تراشی کرتے ہیں سمی اللہ ایسا ہے ویسا ہے یہ ان لوگوں کے بھی لئے ضروری کہ وہ سنے کہ یہ شخص وہ ہے جو اچھے کام کی تعریف کرتا ہے یہ گریبوں تک ٹیفن بوکس پہنچا رہے ہیں کون مفتی عبدالقیوم خاصمی صاحب احمد آباد کے جمعیت العلماء کے صدر ہے یہ رضاکاران یہ رضاکار روزانہ بے شمار بے سہارا بول اور بوڑیوں تک ٹیفن میں کھانا پہنچاتے ہیں اور اس کے لئے مستقل سٹاپ ہے اس کے لئے مستقل ان کی ٹیم رکھی ہوئی یا تو ایک آدمی پوری ٹیم ہے ان کے پاس ایک کام کے لئے پوری ٹیم ہے اور یہاں تو ایک آدمی پوری ٹیم ہے اس طریقے سے درخت لگانا ہے اسکول قائم کرنا ہے مسجدیں قائم کرنا ہے مدر سے قائم کرنا ہے بھئی جھوپت پٹی کے علاقے وہاں کیا ضرورت ہے اس کو دیکھو واقعہ مشاہدہ کرو اگر آپ جمعیت کے زلہ کے صدر ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کرسی پر بیٹھنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کرسی ہے تمہاری یہ کوئی جنازہ تو نہیں ہے کرسی ہے یہ تمہاری کوئی جنازہ تو نہیں ہے کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے اتر جاؤ بھائی ورنہ کل قیامت کے دن آپ کو بھی جواب دینا پڑھیں گا اللہ کیا جھوٹے باتیں تو چلی گی نہیں دوستو جناب سمی اللہ خان ایک صحافی ہے بہت اچھے انداز میں مضمون لکھتے ہیں پچھلی مرتبہ وہ احمد آباد کے دورے کے اوپر تھے اور آپ کو پتا ہے کہ احمد آباد میں جمعیت العلماء بڑی متحرک ہے وہ اس لیے کہ مفتی عبدالقیوم صاحب جو وہاں کے صدر ہے وہ مفتی عبدالقیوم صاحب جو گیارہ سال جیل کی تنہائیوں میں رہے ہیں مفتی عبدالقیوم صاحب اکشر دھام مندر بم بلاسٹ ماملے کے اندر رہ چکے تھے اور آپ کو بتا دو کہ اس معاملے میں ان کو سزائے موت تک سنائی جا چکی تھی مگر الحمدللہ اللہ رب العزت کا فضل ہوا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ان کو رہائی نصیب ہوئی ان کے لئے جمعیت العلماء نے بھی بڑی محنتیں کوششیں کی اور آج کس انداز میں مفتی صاحب کام کر رہے وہ اپنی مضمون کے اندر تحریر کیا ہے جناب سمی اللہ صاحب نے تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لئے بھی ہے جو سمی اللہ ایسا ہے وہ ایسا ہے یہ ان لوگوں کے بھی لئے ضروری کہ وہ سنے کہ وہ یہ شخص وہ ہے جو اچھے کام کی تعریف کرتا ہے جہاں پر کمی کوتائی دیکھی ان کو آگاہ کرتا ہے صحافت کے ذریعے کے بھی آپ کی جماعت میں آپ کے اندر یہ کمی کوتائی ہے اس کو درست کرنے کی کوشش کرے گزشتہ اپنے گجرات کی راجدانی احمد آباد میں دن بر محترم دوست یہ ان کے دوست بھی بہت اچھے سمی اللہ خان صاحب کے تو یہ انہوں نے جناب مفتی عبدالقیم صاحب کے کاموں کا دورہ کیا اور باقاعدہ باریک بینی کے ساتھ نزدیکی سے ان کے کام کو دیکھا انہوں نے کہا کہ احمد آباد میں مفتی صاحب کی زیر نگرہ نے چلنے والے جمعیت کے کاموں کو قریب سے دیکھا جن کا مشاہدہ کرنے کے بعد دل میں دعیہ پیدا ہوا کہ احمد آباد سے لوٹتے ہی اپنے مشاہدات کو جمعیت کی قابل تکلید یونٹ کے طور پر تذکرے میں لاؤ گا مفتی صاحب ان کے اچھے دوست بھی ہے دل سے قریب رہنے والے دوستوں میں سے جامعہ اسلامیہ ڈھابیل کے انقرابی احد کے فوضلہ میں سے ہیں اکشر دھام مندر بمبلاشتر کے جھوٹے مقدمے میں عظیمت کی راہوں سے گزر کر آئے ہیں دور آزمائش کے مطالق ان کی کتاب گیارہ سال سلاحوں کے پیشے یہ کتاب میں مفتی صاحب نے لکھی ہوئے پڑھنے کے قابل ہے اس کو ضرور پڑھی ان کی جو کتاب یہ پڑھنے اور سیکھنے جیسی ہے لگاتار گیارہ سال انہوں نے قید و بند کی ایسی صعوبتیں برداشت کیے جو ان کی شخصیت کو ایمانی اعتبار سے کندن بناتی ہے ایمانی عظم و استقامت نے انہیں بھارت کے اسلاموفوبک اور سنگی زندان کی قیس سے آزاد کرایا اور آزادی کے بعد انہوں نے اپنے اندر موجود جذبات حمیت اور حریت کی چنگاری کو مومنین کی بھرائی کے لئے استعمال کرنے کا ارادہ کیا اور وہ ارادہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں قبول ہو حالانکہ گیارہ برس تک زندان کی عذیتیں سہنے کے بعد وہ تھک ہار کر بیٹھ سکتے تھے گلے شکوے کر سکتے تھے اور اس طرح سے اپنی فکری جمع پونجی برباد کر سکتے تھے مگر مردان کار کو بیکار کے کاموں سے کیا نزبت ہو سکتی ہے لہٰذا جیل سے باہر نکلنے کے بعد وہ مزید حوصلوں ولولو کے ساتھ عامت المسلمین کی بھلائی کے کاموں میں لگ گئے یہ اس امر کا ثبوت ہے کہ انہوں نے قید و بند کا عرصہ ایمانی نظریات اور روحانی ارتقاء کے حصول میں گزارا جس کا فائدہ ان کی رہائی کے بعد احمد آباد سمیت گجرات کے مسلمانوں کو ہو رہا ہے گیارہ سال سلاخوں کے پیش رہے انسان تھک جاتا ہے سوچتا ہے کہ چلو چھوڑو کیوں یہ فضول کے کاموں میں لگنا مجھے کیا مل رہا ہے لیکن قوم کی ایسی خدمت کر رہے باتیں نہیں کر رہے آج کل لو جمعیت بولو جتنی بھی تنظیمیں ہیں عہدے ملے ہوئے بیٹھے ہوئے گدی کرسیاں پر کرسیاں خراب کر رہے پوری قوم کو برباد کر رہے قوم کا ستیاں ناش کر رہے بیوکوب بنا رہے جھوڑ بول رہے دلالی کر رہے حرام کھوری کر رہے یہ سب کچھ کر رہے مگر قوم کا کام نہیں کر رہے کون یہ صدر لوگ جمعیت کے صدر ہوئے اور بھی جتنی بھی تنظیمیں ہیں سب کے صدر کیونکہ ایک صدر عوضہ مل گئے نا عوضے داری ہو رہی کچھ بولنے کو بھی مل جا رہا ہے فلا فلا جگہ پہ رزت مل رہے کھائیں پینے کو بھی مل رہا ہے اور کیا ہونا کام گیا چولے میں کام گیا تیل لینے ایسی یہ بھی مفتی صاحب بھی سوچ سکتے تھے نا مفتید القیم صاحب بھی ایسا سوچ سکتے تھے مگر ان کے کام سنو کیا کام کر رہے ہیں رہائی کے بعد انہوں نے جمعیت العلماء احمد آباد کو متحرک کیا سب سے پہلے متحرک کیا آج کا علاقہ جو لوگوں کو معلوم نے جمعیت کا صدر کون ہے مہاراشتہ میں کون ذمہ دار ہے پوچھنا آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے اور اس کے قید بہت سارے کام شروع کیا اور آج وہ کام منظم انداز میں منظم منظم انداز میں احمد آباد جیسے بڑے شہر میں مسلمانوں کے حق منافع بخش دکھائی دے رہا ہے تمام کاموں کا تفصیل آتا تو ممکن نہیں ہے سمی اللہ صاحب کہہ رہے کہ تمام کاموں کو میں لگ بھی نہیں سکتا البتہ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے جن کاموں کا مشاہدہ کیا اور ان کے دیکھنے سے طبیعت شاگ ہوئی ان کا مختصر تذکرہ کرتے ہیں ان کی سربراہی میں شہر احمد آباد میں جمعیت کے ساتھ محلہ کلینک چلتے جن میں گریبوں کو صرف بیس روپے میں علاج ملتا ہے ہزاروں انسان فائدہ اٹھا رہے ہیں ایک گریب آدمی یہ تو چاہتا ہے کہ بھی مجھے جب آسپیٹل میں جانے کی ضرورت پڑے تو سو دو سو روپے تو ایسی لگ جاتے ہیں بیس روپے میں اگر اس کا فائدہ ہوتا ہے تو نقصان کس کے بتائی آپ ارے بھائی کس کا نقصان ہے وہ صدر کا نقصان ہے کیا آج تو اللہ رحم کرے کام کشنے یہ باتیں اتنی ہیں کہ میں پریشان ہو گیا اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤ کہ مفتی صاحب کی ہزاروں انسان فائدہ جمعیت کی جانب سے ایمبولنس سرویز بھی شروع کی گئی ہے کئی ایمبولنس چاک و چوبن نظر بھی آئی ہے ایمبولنس سرویز بھی ہے کس لئے قوم کی خدمت کے لئے ایمبولنس سرویز سے باتیں کرنے کے لئے نہیں ہے وہ ہے تو ایسا ہے کہ چھوڑو ایک کام جو بہت زیادہ اچھا ہے اور انہوں کا نظر نظر آیا وہ جمعیت کی جانب سے گریبوں کیلئے ٹیفن اسکھی میں عام طور پر زورت مندوں کو مہانہ مالی امداد کی متعلق تو سنتے آئے ہیں لیکن ایسے گریب اور ضعیف لوگ جو اپنے لئے کھانے کا انتظار نہیں کر سکتے ان کی تحقیق کر کے روزانہ کھانا پکوانا اور ٹیفن میں بھر کر ان کے گھروں تک پہنچانا یہ اپنی نویت کی منفرد خدمت خلق ہے جو مشاہدے میں آئی ہے یہ گریبوں تک ٹیفن باکس سے پہنچا رہے ہیں کون مفتی عبدالقیوم خاصمی صاحب احمد آباد کے جمعیت العلماء کے صدر ہے یہ کام کر رہے ہیں ہم مجھے کچھ نہیں پتا تھا آج تک سیمیلہ صاحب نے لکھے تو پتا چلا باتیں نہیں کرتے ہیں مفتی صاحب کی میں نے باتیں نہیں سنی بھائی ان کے کام میں دیکھ رہا ہوں باتیں ہی دیکھا ہی نہیں ڈائریک ان کے میں کام پڑھ رہا ہوں اور اس کے آباد بتو آپ کو ایسے گریب اور ضعیف لوگوں کو ٹیفن کا انتظام کرتے ہیں جو کاما نہیں سکتے ہیں اور یہ اپنی نویت کے منفرد خدمت ہے ایسی جمعیت علماء احمد آباد اور مفتی عبدالقیوم صاحب کی ٹیم کے ذریعے پہلی بار یہ مفت کام سامنے آیا یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ پہلی بار یہ رضاکاران یہ رضاکار روزانہ بے شمار بے سہارا بولو اور بوڑیوں تک ٹیفن میں کھانا پہنچاتے ہیں اور اس کے لئے مستقل اس کے لئے مستقل ان کی ٹیم رکھی ہوئی یا تو ایک آدمی پوری ٹیم ہے ان کے پاس ایک کام کے لئے پوری ٹیم ہے اور یہاں تو ایک آدمی پوری ٹیم ہے تیسرا کام جس کا مشاہدہ ہوا وہ صفہ انگلیش میڈیم اسکول ہے اس اسکول کا مشاہدہ نہ صرف مسررت افضاء بلکہ مستقبل کے لئے امید افضاء بھی ہے اپنے لوگوں کے ہاتھوں میں انگلیش میڈیم اسکول کا نظام دینی ماہول اور اسلامی شعار کی طریبیت کے ساتھ دیکھ کر جو خوش ہوئی مفتی صاحب کی معیت میں اسکول کے طلبہ و طالبات کے مظاہرے دیکھ کر طریبیت خوش ہو گئی معلمین معلمات اور پرنسپل سے مل کر اچھا لگا اس اسکولی سسٹم پر تفصیل تفسرہ بھی کبھی کرو گا اس کے اوپر تو وہ الگ سے تفسرہ کرے گی اسکول کا نظام ہے بھائی انگلیش میڈیم اسکول کا یہ ہوتا ہے جمعیت کا صدر اور یہ ہوتا ہے کام اس کے بعد سردست اتنا سمجھئے کہ اگر موجودہ بھارات میں مسلمانوں کا اپنا مستقبل محفوظ کرنا ہے تو انہیں ایسی اسکول گاؤ گاؤ قائم کرنے ہوگے جہاں وہ اپنے نونحالوں کی دینی ماحول میں عالی تعلیم دلا سکے سفہ انگلیش میڈیم اسکول مفتیب دل قیوم صاحب اور ان کی پوری ٹیم کے لئے زخیر آخرت ثابت ہوگی انشاءاللہ اس طریقے سے درست لگانا ہے اسکول قائم کرنا ہے مسجدیں قائم کرنا ہے مدر سے قائم کرنا ہے بھئی جھوپت پٹی کے علاقے وہاں کیا ضرورت ہے اس کو دیکھو وہاں کا مشاہدہ کرو اگر آپ جمعیت کے زلہ کے صدر ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کرسی پر بیٹھنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے اس کے علاوہ مفتی صاحب نے اپنی لیگل سل کانونی امداد کمیٹی سے ملوا ہے جیسے دیکھ کر کافی حصلہ ملا مفتی صاحب کی خود ایک لیگل کانونی ٹیم ہے مفتی صاحب کی کے لیے بیان کرنے کے لیے پتہ چلتا ہے کہ یہ جمعیت ہے کئی علاقوں میں پورے ہندوستان میں کئی علاقوں میں یہاں لے اگر یہ لوگ ٹھان لیں صحیح طور پر کام کرنا یا جمعیت اوپر کی جمعیت سے کس طریقے سے کام کروانا تو جمعیت ان کا باپ بھی کام کروا سکتا ہے کام ہو سکتا ہے مگر آج بھی یہ لوگ سوئے ہوئے کام کرنے کو تیار نہیں اس کے علاوہ یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر ہر شہر میں جمعیت کو مفتی عبدالقیم جیسے افراد میں اثر آ جائے یا مفتی عبدالقیم جیسے جری اور بابصیرت علماء اکرام کو موقع موقع دیا جائے تو ملک میں مسلمانوں کی نمائندگی مفید اور باباکار سطح پر نظر آ سکتی ہے دوستو اتنا زبردست انداز میں ایک آدمی جو گیارہ سال سلاحوں کے پیچھے رہ کر آیا ہے کام کر رہا تو کبھی جیل میں جانا نہیں پڑا کبھی تکلیف اٹھانے نہیں پڑی لیکن بات ہے اتنی ایسا رکھتا سارے کام سارے دنیا کا بوجھ اس پر یہ سارے دنیا سے اچھا کام کرنے والا پوری دنیا میں ایک ہی آدمی یہ جو اچھا کام کر سکتا ہے باقی سب بیوکوب بولے اور ایسے ہی نکم میں یہ سب سے زیادہ اچھا اس طریقے سے لوگ باتیں کرتے ہیں کام کچھ نہیں ہے آپ اپنے علاقے میں اپنے صدر صاحب سے ملو ان کو بولو کہ اس طریقے سے کام کرو ورنہ کورسی چھوڑ دو اویسی صاحب نے بھی ایک اشار کہا تھا پرلیمنٹ میں کیا تھا کورسی ہے تمہاری یہ کوئی جنازہ تو نہیں ہے کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے اتر جاؤ بھائی ورنہ کل قیامت کے دن آپ کو بھی جواب دینا پڑھیں گا اللہ کیا جھوٹے باتیں تو چلی گی نہیں جھوٹ بات آپ دنیا میں بول سکتے آخرت میں نہیں بول سکتے نا تو ہم خود اپنی قوم سے اپنے لوگوں سے پریشان ہیں اپنی تنظیموں کے ذمہ داروں سے پریشان ہیں ورنہ کام ہو سکتا ہے اگر صحیح ڈنگ پر کرنا چاہے تو اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیف فرما اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے ری نوٹ ویل نیس نووہ داد خاد خجلی فنگل انفیکشن اور اس کے علاوہ بڑی بڑی بیماریوں کا بھروسہ مندلاج ری نوٹ اس نووہ ایک لا جواب دوا تفصیلات کے لیے ابھی کوال کریں